نمازکار دوستو سنچیتی فیشن ڈیزینر میں آپ سبی کا سواکت ہے دوستو آج میں میرے پاس بہت کومنٹ آ رہے تھے کہ فل سیٹل مشین کی ویڈیو ساب سپائی کیسے کریں کس حساب سے کریں تو یہ دیکھیں یہ میڈیم سائز کی مشین سے بڑی بھی کافی آتی ہے لیکن یہ میڈیم سائز کی مشین ہے فل سیٹل ہے تو اس مشین میں ہم کیسے ساب کریں گے کس حساب سے یہ صحیح ہوگی اور پانی کیسے دیا جائے گا آواز نہ کریں ابھی دیکھو اس کے کتنے آواز کریں اس کو ایک دن مالکہ کر دیں گے یہ آواز ہے کبھی ایک دن مالکہ ہو جائے گی اس مشین میں اتتا نہیں ہوتا ہے بلکل بھی حتے کا سسٹم ضرور ہے یہاں دیا ہوا یہ لیکن اتتا لگے گا لگے گا نہیں اس کا چکہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو موٹر لگتے ہیں یہاں پہ موٹر لگا سکتے ہیں چھوٹے والے جو میں نے پہلے دکھائے رکھے پیر پہ چلاتے ہیں پیر پہ چلاتے ہیں یہ دیکھو کتنے آواز کر رہی ہے اب اس کے ساتھ سپائی کیسے کریں کسی ساتھ سے ہوگی اس کے سیٹل بھی دکھا رہا ہوں پہلے میں آپ کو یہ دیکھئے یہ اس کے سیٹل ہے ایک دم راؤنڈ پوری گول ہوگی ہے اس میں آپ سیٹل ہم جو مشینوں میں دے رکھی ہے وہ سیٹل بڑی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ سے اس کے ساتھل کبھی نہیں کھولنے پڑتی ہے سیٹل کی سیٹنگ مشتری کے دورا ہی کروائی جاتی ہے اس کے دب بھی باہر نکال کے اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں نیڈلز اوپر ہے یہ سیم پکو مرشین کی ترہی ہوتی ہے اس کی سیٹل پھول راؤنڈ اس پہ دھاکہ نہیں پستا اوپر سے جو پستا تو پچھے سے نکال دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ سپائی ایسے ہی کی جاتی ہے اب میرے کوئی کپڑا لے کی اس کو ہم اور ساپ کریں گے سیٹل کو کافی گھتر آئیس میں بھی اس کو ساپ کرنایا اب دیکھو اس کے اندر سے ہم ساپ سپائی کیسے کرتے ہیں ساپ کرنایا میں اندر سے وہیم پہ کرنایا جب اپری کچھا ہے یہ کچھ رہا ہے وہ پورا سکتے ہیں اب اس کو ضرورت ہوتی ہے اب ہی کھولتی ہیں جیسے کرنایا میں جاتا یہ تک میرے تو اس کو کھول نہیں جاتے ہیں اگر آپ کو اگر آپ کی کو رمک کرے ہیں اس کو دونوں ہماری پلیٹ اس کو کھول کر لیں دیکھو اس کو کھول کر لیں یہاں سے پلیٹ ہماری کھول کر لیا ہوگی یہ دونوں پلیٹ سکرپ دیکھ رہے ہیں یہ سکرپ اس بھی مدی! اس سکرپ کو کھول گیا اس کو کھول گیا اور باہر نکالتے ہیں اس کو کھول گئے یہ سیٹل کو باہر میں کھلا جاتا ہے اب اوپر کے پلیٹ ہم کھولیں اس کو نکال کے سائیڈ کر دیا اب اوپر کے پلیٹ یہ والی جو ہماری پلیٹ ہے اس کا ایک اس پر ہم نے کھول دیا ہے دوسرا کھول رہا ہوں اب ہم نیڈل سے اوپر لے لیتے ہیں یہ لیا اور اس پتے کو اٹھا کے اور یہ ساکھ لیتے ہیں اب یہ دیکھو اس میں کتنا کھچرا ہے اس کو نیڈل کی سائیتہ سے بھی ساپ کر لیتے ہیں اور اس سے بھی ساپ ہو جاتی ہے یہ جو دھاگار کھچرا جو اس میں سے ہم نے نکالا ہے وہ ہی ہے اب دیکھو یہ نیڈل کی سائیتہ سے یہ دیکھو پورا کھچرا باہر نکل جائے گا اسی ساپ سے پیر کے نیچے دانتری کے اندر جو کھچرا ہے اس کو باہر نکال لیتے ہیں میں دکھا دوں آپ کو کتنا کھچرا اس میں آیا ہے جو کہ پرائی ہے ہم دو تین دن سے سپائی کرتے رہتے ہیں اس کی یہ کتنا اس کا پورا آیا ہوا ہے اب اس میں ہم اوئل دیکھیں پوری مشین میں اور کیسے یہ روما ہو اور کیسے چلے گی وہ دکھا رہا ہے یہ جو لنبی والی راڑ ہے ہماری اس میں بھی اوئل دی دیتر سے گستی نہیں اور جلدی سے کھاپی شالوں سے اس کے کام کر رہی ہے یہ موڈل ہے لیک بھاگے دو زاد تین یہ بیک پریسر کے لیے ہے وہ چھوٹے بارے مشین میں ہوتا ہے سیم بیسے ہی اپوچیٹ چلانے کے لیے تو اس میں یہ دیکھئے اس کا ٹینسن سامنے کی سائیڈ ہوتا ہے اس سائیڈ میں یہ ہم دیکھ رہے ہیں نا چھوٹے مشین میں ہوتا ہے اسی کے اوپر لگا ہوا یہ دیکھیں چھوٹے مشین میں اسی کے اوپر ٹینسن ہوتا ہے اس کا ٹینسن یہاں ہوتا ہے اس کے شیٹنگ میں اور یہ ہمارے یہ گوڑا آپ ڈاؤن کے اوپر ہے اس سائی شاپ سے یہ دیکھیں اوپر ہو گیا یہ جگہ چھوڑ دیں تو ٹینسن سے کٹ آؤٹ ہو گئی اور یہ کے ٹینسن سے چل ہو گئی اب اس میں بھی کافی کچرے آپ دیکھ رہے ہوں گے پورا کچرے سے بھراب آیا یہ دیکھیں اس کو بھی ہم ایدن کیلئے سائپ کر کے اور پھر پویل دے دیں یہ لمبی بازی راڑے اس کو بھی سائپ کر کے یہ دونوں گج ہے یہ فرنٹ گج اور یہ بیک گج بیک گج ہوتا ہے جو پیر کو اوپر نیچے کرنے کے لئے اور یہ ہے ہمارے نیڈنس کو چلانے کے لئے ٹینسن کے طرف ہی نتھی ہوتی ہے چھوٹی مچین میں اس سائیڈ میں آؤٹر میں ہوتی ہے نتھی اور اس کے نتھیس فرنٹ سائیڈ میں ہوتی ہے یہ دھاگے کو اوپر نیچے کھانچہ یہ پروشیس کا کام کرتی ہے یہ ٹینسن کے ٹھیک اوپر ہوتی ہے کہ اوپر سے نیچے دھاگہ سپلائی کرتی رہتی یہ دیکھئے پورا کے لئے میں نے اس کو ساپ کر کے تیاری کرتے ہیں اویل دے دیتے ہیں یہ نتھی کے اندر اویل دے دیا نتھی اور پتے کے اندر جو اویل دے دیتے ہیں تو کلیر ہو جائے یہ گج کے پوائنٹ جتنے بھی ہے سارے اویل دے دنے سے چیکنا یوگت رہتا ہے اوپر دو چھے دے ہمارے دیوئے مچین کے پارس کے اندر میں بھی اویل دے دینا ہے اب یہ کلیر اور ہلکی چلے گی اس کو بس ٹائٹ کسن کے کام ہے تو اب ہم پہلے سب سے پہلے اس کی اپلیٹ لگا لیتے ہیں یہ پاول کامپنی کے مسین ہے نائنٹی پائپ ٹی ٹین اس کے نمبر ہے اور آرام سے چلنے میں بہت ہیجی ہے اب اس کے سلائی کم بیسی کرنے لیے ہمارے جو چیمتا ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے چھوٹے مسین میں یہ بڑی میں یہ ہوتا ہے اس کو راؤنڈ میں کر کے سیٹنگ کیا جاتا ہے کہ چکنے نمبر میں کون سی سلائی موٹری پتلی بھاری کیسے لیند ہے اب یہ دونوں سکروپ واپس ٹائٹ کر دیں گے برابر اب اس میں سلائی کلیر آئے گی ساپ آئے گی ستری آئے گی آواز نہیں کرے گی یہ دیکھیں اب اس میں دونوں سکروپ گست دیں گے تیاری ہے اگر آئے گی گشیر بگش بگش ہماری بوبنگ جو اس مشین میں لگتی ہے وہ بھی اوپر سے اوپن آتی ہے کہ یہ دیکھئے اسی ساب سے اب سیٹل میں ہم اس کو لگائیں گے تو یہ اوپر کے فورسن میں کھلے باغ میں کھلا باغ لگے گا جسے سوئی اندر جائے اور دھاکے کو کیس کریں اور چلیں یہ دیکھئے اب ہماری یہ مشین ایتم کلیر سام ریلیٹ سال رہی ہے یہ پل سیٹل مشین ہے کوئی دیکھت نہیں اور اس کے آگے ویڈیو بھی پورے فل پارٹ سکول کے بھی میں دکھاؤں گا لیکن تھوڑا کام کے بیوستہ آئی وجہ سے اب اسے سوٹ میں ہی دکھا رہا ہوں تو تھینکیو فور وچنگ دیس ویڈیو پلیس لائک اینڈ شیئر دیس ویڈیو اب اسے میں شلائی کر کے دکھاتا ہوں کتنی ساپ اور سندر آرہی اب ہم آپ کو شلائی کر کے دکھاتے ہیں ہم آئین موٹی ساب طریقے سے یہ دیکھو سب سے پہلے ہم موٹی شلائی دکھائیں گے اس کو اترے بھی ماتے ہیں یہ دیکھو یہ سلوک کو دبا کے گھمانا پڑتا ہے یہ موٹی بھی آگئی یہ دیکھو یہ موٹی ہی مائن کر کے دکھائیں گے آگئی توڑ مائن کر کے سالوں یہ باری گازے رکھ روستو بننے والد اور اس طرح کی مشیر میں وہ نولیج دیتا رہا ہوں گا ویڈیو آتے رہیں گے تو چینل کو سسکرائب نہیں کیے تو کر لیں اور سب ہی سسکرائبر بھائیوں کو بہت بہت زنیوار جو سپورٹ دنے کے لئے یہ دیکھو برابر تر دے ڈینکیو